الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات دیکھیں نماز کے بارے میں کوئی نماز کی شرطیں ہیں نماز کے جو احکام و مسائل اس میں عورتوں کے لیے مردوں کے لیے سیمی بات ہے کچھ شرائط ہیں جیسے وقت کا ہونا سطر کا اچھی طرح ہونا اچھا ہونا جگہ کا پاک ہونا قبلے کی طرف ہونا قبلہ ہونا اور عورت کا یہ قورس میں ایک مسئلہ ہے آئے گا ایک شرط کا عورت کا حیض و نفاظ سے پاک ہونا یہ کچھ نماز کی شرائط ہیں اسی طرح نماز کے کچھ ارکان ہیں ارکان کا مطلب ہے اگر کوئی بھی ارکان آپ کا رہ گیا ہے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی آپ کو ارکان بھی دوبارہ ادا کرنا پڑے گا وہ رکھت اور سجدہ صحوبی کرنا پڑے گا یہ ارکان کا مطلب ہے ارکان رہ گیا تو نماز نہیں ہے جیسے پہلا رکن قیام کھڑے ہونا اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑتا مجبوری ہو علاقہ مسئلہ ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہے اسی طرح تکبیر تحریم ہے اللہ اکبر جو پہلے انسان کہتا ہے یہ بھی رکن ہے نماز کا اسی طرح تیسرا ہے صورت فاتح جو شخص عورت یا مرد صورت فاتح نہیں پڑتا ہے نماز میں چاہے کوئی بھی نماز ہے وہ چاہے نماز جنازہ ہے یا کوئی بھی نماز ہے تو وہ اس کی نماز نہیں ہے اسی طرح رکو سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونا اور اتمنان سے کھڑے ہونا یہ بھی رکن ہے سجدہ کرنا دونوں سجدے کے درمیان اچھی طرح بیٹھنا آرام سے اور آخری تشاہد کرنا آخری تشاہد میں بیٹھنا درود کا پڑھنا اور اسلام کا پھیرنا ترتیب سے سارے یہ چیزیں ادا کرنا آرام آرام سے کرنا یہ سارے نماز کے رکن ہیں اگر کوئی بھی رکن رہے گا تو آپ کو رکت وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی نہ ساتھ سجدہ سہو کرنا پڑے گا یہ ارکان کا مسئلہ اسی طرح نماز کے کوئی واجبات ہیں اگر نماز کے کوئی واجبات رہ جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا نماز نکلنے سے پہلے پہلے اسی طرح نماز کے جو واجبات میں سے سب سے پہلے ہیں تکبیرات جو پہلی تکبیر ہے وہ تو رکن ہے اس کے علاوہ جتنے بھی تکبیرات ہیں وہ واجبات میں سے ہیں اسی طرح رکو سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ علی من حمیدہ کہنا اور سبحان ربی علی عظیم ایک دفعہ کہنا سبحان ربی علی علیہ ایک دفعہ کہنا یہ تین تین دفعہ کہنا تو سننا تھا لیکن ایک دفعہ کہنا واجب اگر کوئی کسی کے یہ رہ گئی ہے تو اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یہ واجبات کا معاملہ ہے اسی طرح پہلا تشہد جس نماز میں دو تشہد ہوتی ہیں پہلا واجبات میں سے ہے اگر آپ نے جان بوجھ گئے چھوڑا تو آپ کی تو نماز ہی باطل ہے لیکن اگر آپ کا رہ گیا تو آپ سجدہ سہو کریں آخر میں اسلام پھیدنے سے پہلے تو یہ اس میں بات ہے آگر کچھ نماز کی سنتیں بھی ہیں اگر کسی کو کس سنت رہ جاتی ہے نماز کی تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی یہ وہ سجدہ سہو کریں سنتیں چھوڑنے پہ سجدہ سہو نہیں ہے جیسے سبحانک اللہ ہمہ وابی حمدی کا پڑھا جاتا ہے سنا وہ سنت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فاتحہ سے پہلا بسم اللہ پڑھنا یہ سنتیں ہیں زمین صورت پڑھنا اور ایک سے زیادہ پڑھنا سبحان ربی علی اللہ یا سبحان ربی علی عظیم یہ ایک سے زیادہ دفعہ پڑھنا اسی طرح واجبات میں ایک اور چیز رہ گئی ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان ربی غفلی ربی غفلی کہنا یہ بھی واجب ہے یہ واجبات میں سے چیز ہے اسی طرح سنتیں رفائدہ ان کرنا جیسے یہ سنت ہے تو یہ سنت اگر کسی رہ گئی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سجدہ سہو کریں اس کی نماز نہیں ہوئی لیکن سنت کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ وہ چھوڑی دیں سنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چھوڑ دیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ارکان واجبات سنتیں جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کے کوئی چیز رہ گئی ہے عورت کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ دیکھ سکے کہ اس کا حل کیا ہے اس کی تلافی کیسے کرنی ہے اس کا حل کیسے ہے اب اس کا مسئلہ کیا ہے صرف یہ جاننے کے فائدہ ہوتا ہے بلکہ کرنا آپ نے سارا کچھ بھی ہے ارکان بھی ادا کرنے ہیں واجبات بھی ادا کرنے ہیں سنتیں بھی ادا کرنی ہیں لیکن اگر کچھ چیز آپ کی چھوٹ گئی تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ واجبات میں میں چھوڑنے میں چھوڑا ہے یہ واجبات میں یہ چیز میں اور اس کا حل کیا ہے اور یہ چیز رکان میں اور رکان کا حل کیا اگر مس ہو گیا اور سنتی میں یہ چیز رکان اور اس کا حل کیا یہ چیزوں جاننے کا فیدا ہوتا ہے آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے نماز کی سنتیں فرائز ٹائمنگ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں